سلام علیکم ویورز میں ہوں شوقت کیانی اور آج ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای فیز 3 نیو پنڈی اسلام آباد کی کہ ڈی ایچ ای فیز 3 نیو پنڈی اسلام آباد میں آج کی ڈیٹ میں کیا فرائس چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے وہاں پہ ڈویرمنٹ کتنی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ویورز ڈی ایچ ای فیز 3 نیو پنڈی میں جو سیکٹر اے بی سی ہے ان میں ڈویرمنٹ کا کام جاری ہے انتہائی تیزی کے ساتھ اور ممکن ہے کہ آنے والے چھے مہینے بعد یا سال بعد کسی بھی وقت اس کا قبضہ دیا جا سکتا ہے تقریباً نوے پرسنٹ وہ ڈویلپ ہو چکا ہے اس کی روڈیں کارپیٹ ہو رہی ہیں سی بریج لینیں ڈال دی گئی ہیں الیکٹرک کی بھی کیبلز بچھا دی گئی ہیں تو اب اس کا قبضہ جو ہے وہ بہت جلد متوقع ہے سیکٹر اے بی سی کا اور جو سیکٹر ڈی اور اے ہیں اس ایریے میں تو ابھی تک کوئی ڈویرمنٹ کا کام شروع نہیں ہوا جب اس طرف کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ بھی ڈویرمنٹ سٹارٹ ہوگی ہے اور اس کی بھی پرائز پھر ڈویرمنٹ کی وجہ سے اوپر جائیں گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو آج کی ڈیٹ میں ڈی ایچ اے فیز تری نیو پنڈی کی جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو چل رہی ہے اس کی اوپر ہم بات کرتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیں سیکٹر اے کی تو سیکٹر اے میں پانچ مرلہ تقریباً ساٹھ کے پلس مائنس میں اور جو آٹھ مرلہ کا پلاؤٹ ہے یہ تقریباً ستر کے پلس مائنس میں اور جو دس مرلہ کا پلاؤٹ ہے یہ تقریباً نوے پچانمے لاکھ رپے کی بریکٹ میں آج کی ڈیٹ میں اور جو ایک کنال ہے وہ تقریباً ایک کروڑ بیس سے لے کے ایک کروڑ پینتیس لاکھ رپے کے ان بٹوین ہے نقشے کے اوپر لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جبکہ یہ نقشہ جو ہے یہ ممکن ہے کہ جب اس کی ریڈوئرمنٹ ہو تو پھر نیا نقشہ آجائے لیکن ابھی اسی نقشے کے مطابق سیر پر چیز ہو رہی ہے اسی طرح جو سیکٹر ڈی ہے اس کی بھی پانچ مرلہ جو ہے وہ تقریباً ساٹھ کے پلس مائنس میں اور جو آٹھ مرلہ ہے وہ ستر کے پلس مائنس میں اور جو دس مرلہ ہے وہ بھی نوے سے پچھانمے لاکھ رپے کی بریکٹ میں ہے اور جو ایک کنال ہے وہ تقریباً ایک کروڑ بیس سے لے کے ایک کروڑ پینتیس لاکھ رپے کے ان بٹوین آج کی ڈیٹ میں اور جو سیکٹر اے بی سی ہیں ان میں جو پانچ مرلہ کا پلانٹس ہیں یہ تقریباً سیمٹی فائیب سے لے کے ایٹی فائیب کی بریکٹ میں لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ ان میں کارنر ہیں تو ان کی پرائس زیادہ ہوئی اچھی لوکیشن کی بھی پرائس اسی کے پلس مائنس میں اگر باؤنڈری کے ساتھ ہے تو سیمٹی فائیب کا بہت اچھا پلانٹ ہے کارنر ہے تو ایٹی فائیب کا درمیانہ پلانٹ جو ہے اچھی جگہ پہ وہ تقریباً ایٹی کا اور جو یہاں پہ آٹھ مرلہ کے پلانٹ ہیں وہ تقریباً اس وقت ایک کروڑ کے پلس مائنس میں وہ بھی لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سیکٹر اے بی سی میں اور جو دس مرلہ کے ہیں وہ تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پچاس لاکھ رپے کے ان بٹوین ہیں یہ بھی لوکیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر پلانٹ باؤنڈری کے ساتھ ہے اور اس پہ اگر ایفی ڈیوٹ بھی لگتی ہے تو وہ تقریباً ایک بیس کی بریکٹ میں ہے اور اگر پلانٹ درمیان میں اچھی لوکیشن پہ تو وہ تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ ایک کروڑ چالیس لاکھ رپے اور اگر اچھی لوکیشن کے اوپر کارنر ہے تو وہ میکسیمم ایک پچاس کا بھی ہے اور جو ایک کنال کے پلانٹ ہیں سیکٹر اے بی سی میں ان میں اگر کوئی ایفی ڈیوٹ والا پلانٹ ہے ایفی ڈیوٹ سے مراد یہ ہے کہ ڈی ایچ اے میں جب آپ ٹرانسفر یہ پلانٹ کراتے ہیں تو ڈی ایچ اے ہوسنگ آثارٹی اسلام آباد آپ سے ایک ایفی ڈیوٹ لیتی ہے کہ ڈی ایچ اے ہوسنگ آثارٹی اس پلانٹ کو کسی اور جگہ شفٹ کر سکتی ہے اس پہ آپ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی اتراز نہیں ہوگا تو اس ٹائپ کے جو پلانٹ ہیں وہ تقریباً ایک چالیس پچاس کے اور جو آن گراؤنڈ اے بی سی کا جو مائپ ہے اسی کے مطابق رہیں گے ان کی اس وقت جو مارکٹ ویلیو چل رہی ہے وہ تقریباً ایک ساٹھ سے لے کے تقریباً دو کروڑ کی بریکٹ میں اس وقت چل رہی ہے ایک کنال کے پلانٹ کی مارکٹ ویلیو پچھلے دن ہوں تھوڑے بہتر تھے تقریباً دس سے پندرہ لات روپے پرائس نیچے آئی ہیں ایک کنال کی اور اسی طرح دس مرلا کی بھی دس لاک روپے نیچے آئی ہیں اور پانچ مرلا بھی پانچ لاک روپے نیچے آئے تھوڑی سی مارکٹ میں اس وقت آہ بائنگ جو ہے وہ سلو ہے اس وقت سیلنگ تھوڑا ٹرینڈ بڑھا ہوا ہے سیلنگ پریشر ہے اور ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے سپلائی زیادہ آ رہی ہے جس کی وجہ سے ریٹ تھوڑے سے نیچے آئے تو آنے والے وقت میں جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوگی جب اس کا قبضہ ملتا ہے اس کی وجہ سے اس کے ریٹ جو ہے وہ پرائیسز یکتم اوپر جائیں گی اچھی خاصی اوپر جائیں گی اگر آپ اس وقت ڈی ایچ ایف ایس تری میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا ٹائنہ انویسمنٹ کا اگر آپ فیوچر میں ڈی ایچ ایف ایس تری میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو پرائیس انتہائی ریزنے بنیں لوکیشن اس کی انتہائی شاندار ہے جی ٹی ڈوڑ کے اوپر واقع ہے یہ رواد سے بلکل رواد کے قریب ہے اگر آپ لاہور رواد سے آئیں تو رواد کے بلکل قریب ہے اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد کی طرف سے ڈی ایچ ایف ایس تری نیوپنڈی کی طرف جاتے ہیں تو یہ رواد جو سٹی ہے مین سٹی اس سے تقریباً یہ کوئی آدھا کلومیٹر لاہور کی جانب ہے تو اگر آپ یہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں تو انتہائی ریزنے بل پرائیس ہیں اس وقت آپ کو جو تقریباً ڈیڑھ کروڑ کا یا ایک کروڑ ساٹھ ستر سی لاکھ روپے کا ایک کنال کا پراؤڈ ملے گا یہ قبضے کے بعد تقریباً ڈائی کروڑ تین پہ چلا جائے گا تو اس وقت آپ کے پاس موقع ہے اگر آپ ڈی ایچ ایف ایس تری میں گھر بنانا چاہتے ہیں آپ کا پلان یہ ہے کہ آپ دو تین سال بعد گھر بنائیں گے تو پرائیس یہاں پہ انتہائی ریزنے بنائیں آپ یہاں پہ پراؤڈ پرچیز کر لیں اور آنے والے وقت میں جب قبضہ ملتا ہے تو آپ یہاں پہ گھر بنا لیں انشاءاللہ جو بھی آنے والے وقت میں نئی اپ ڈیٹ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب تک کے لیے اتنا ہی تینکیو